سنیا خورم کے ساتھ کینیڈا چلی گئی تو میں جو ادھر اس کے جانے کے دن شمار کرنے لگی تھی پہلے تو واقعی مطمئن ہو گئی کہ اسے دیکھ کر دل میں انگڑائیاں لیتی بے نام سی عارضوں سے نجات مل گئی تھی لیکن میرا اتمنان زیادہ دن کا نہیں تھا بہت جلد میں پھر تنہائی کا شکار ہو گئی کیونکہ آفندی کی روٹین چینج ہوئی نہ رویہ وہی صبح کے گئے شام میں اور اکثر شام کے بھی بعد لوٹتے ان کا جو وقت میرے حصے میں آتا اس میں وہ کچھ تھکے تھکے سے لگتے تھے گو کے کسی انداز سے بیزاری ظاہر نہیں ہوتی تھی لیکن ہر درجے ٹھہراو تھا گفتگو میں نشست برخواست میں اور ہر ہر انداز میں اور یہی میرا آئیڈیل تھا پھر پتہ نہیں کیوں کسی کسی وقت میں پریشان ہو جاتی میرا دل چاہتا کہ انہیں جنجوڑ کر پوچھوں کہ انہیں کسی بات پر بے ساختہ ہسی کیوں نہیں آتی یا غصہ کیوں نہیں آتا اس وقت وہ ٹی وی پر کوئی ڈاکیمنٹری فلم بہت شوق سے دیکھ رہے تھے میں نے آ کر چینل بدل دیا تو بجائے مجھے ٹوکنے کے اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگے کہ فوراں احساس ہونے پر میں نے پکار لیا آفندی انہوں نے پلٹ کر سوال یا نظروں سے دیکھا تو میں معذرت کرتی ہوئی بولی آم سوری میں نے خیال نہیں کیا کس بات کا پتہ نہیں سمجھے نہیں یا قصدن انجان بن گئے آپ یہ فلم دیکھ رہے تھے میں نے کہتے ہوئے دوبارہ چینل بدل کر وہی فلم لگا دی تو ایک نظر سکرین پر ڈال کر بولے نیور مائنڈ تم جو دیکھنا چاہو دیکھ لو میں یہی دیکھوں گی میں نے فوراں کہا تو ذرا سا مسکرائے اور آ کر بیٹھے ہی تھے کہ جانے کیا ہوا بلکل غیر ارادی طور پر میں نے دوبارہ چینل بدل دیا اور بڑے آرام سے آ کر ان کے پہلوں میں بیٹھ گئی تو دھیرے سے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولے تم شاید مجھے اپنے ساتھ چلانا چاہتی ہو آئم سوری سوبیا یہ بہت مشکل ہے میں حران ہو کر انہیں دیکھنے لگی اس وقت جو تمہاری سوچیں اور شوق ہیں اور جن موصوبوں کی تو مسیر ہو وہ سب میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں لیکن تم پر کوئی جبر نہیں جو دل چاہے کرو اور میرا کندہ دبا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور میں ان کے پیچھے کتنی دیر تک گم سمسی رہ گئی پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے میں بجائے آفندی کی باتوں کو سمجھ کر کامپرومائز کرنے کے ان سے زدبان بیٹھی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جو دل چاہے کرو اور میرا جو دل نہیں چاہتا تھا وہ کرنے لگی یعنی جہاں وہ گھر میں داخل ہوتے میں بلند آواز میں ڈیک لگا دیتی اور حقیقتاً میں نے ہندی فلموں کو کبھی پسند نہیں کیا اور اب خود پر جبر کیے وہی دیکھنے بیٹھ جاتی بظاہر میری نظریں سکرین پر ہوتیں لیکن سارا دھیان آفندی کی طرف ہوتا کہ کہیں تو وہ ٹوکیں گے اور انہوں نے تو جیسے خسم کھا رکھی تھی کہ کسی بھی انداز سے ناغواری کا اظہار نہیں کرتے کچھ دیر میرے پاس بیٹھ کر گویا احسان کرتے پھر اٹھ کر بیٹروم میں چلے جاتے تو میں مزید جھنجلا جاتی صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ مسلسل اغبار دیکھنے میں لگے رہے میری ہر بات کے جواب میں ہوں ہاں سے زیادہ کچھ نہیں کہا تب محض انہیں متوجہ کرنے کی خاطر میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہی خزدن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو آواز پر اغبار رکھتے ہوئے بولے کیا ہوا پھر ٹیبل پر چائے گری دیکھ کر خود ہی سمجھ کر رئیس کو پکارا اور اس کے آنے پر کہنے لگے ٹیبل صاف کر دو اور بیگم صاحبہ کے لیے اور چائے لے آؤ نہیں بس میں اسی قدر کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور غصے کا اظہار زور سے گرسی دھکیل کر کیا پھر پیر پٹکتی ہوئی ڈائنگ روم سے نکل آئی کچھ دیر بعد آئے تو ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگے میرا بریف کیس کہاں ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو خریب آ کر پوچھنے لگے مجھ سے خفا ہو اور میرا دل چاہا کہ میں کھنگامہ کھڑا کر دوں ان سے خوب لڑوں لیکن ان کی طرف دیکھتے ہی میرا گبار تھم گیا اور پتہ نہیں مجھے غصہ کس بات پر تھا کم از کم ان پر نہیں ہو سکتا تھا شاید میں اپنے آپ سے خفا تھی کیا بات ہے کیوں اتنی کانشس ہو رہی ہو نرم دھیمہ لہجہ میں گہری سانس ہوتو کے اندر دبا کر علماری کی طرف بڑھ گئی اور ان کا بریف کیس نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا جسے لیتے ہوئے وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے شاید تم اکیلے میں گھبرا جاتی ہو چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑا ہوں میرے گھر میں جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی یہی میرا گھر ہے I'm sorry I mean تمہاری مدر کے گھر انہوں نے فوراں معذرت کے ساتھ تسیح کی نہیں مجھے کہیں نہیں جانا میرے انکار پر وہ کچھ دیر مجھ پر نظریں جمائے کھڑے رہے پھر اسی خاموشی سے بہاں نکل گئے تو میں اپنے آپ میں علشنے لگی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا ملازمہ کمرے کی صفائی کرنے آئی تو خامخہ اسے بھی ڈانٹ دیا پھر آ کر برامدے میں بیٹھ گئی سردیوں کے دن تھے ہلکی دھوپ اچھی لگ رہی تھی سامنے ٹیبل پر ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے میں نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور ابھی آفندی کے ساتھ اپنے نام مناسب روئیے کو سوچ کر نادم ہونے جا رہی تھی کہ بیل کی آواز پر میرا دھیان ادھر منتقل ہو گیا ملازمہ بھاگتی ہوئی گیٹ پر جا رہی تھی جب وہ واپس پلٹی تو اس کے ساتھ جانے کون تھا بلو جینز بلیک جیکٹ کندے پر سفری بیگ میں نے ایک نظر میں اس کا جائزہ لے ڈالا ملازمہ اسے میرے سامنے چھوڑ کر اندر چلی گئی اور مجھے یہ خیال ہی نہیں رہا کہ اپنی ٹانگیں سمیٹ کر نیچے کر لوں نہ بولنے میں پہل کی بس اپنی نظرے اس پر جمعی رہنے دی آداب احسن آفندی صاحب کا گھر یہی ہے اس نے جانے کیوں کچھ خائف ہو کر پوچھا جی فرمائیے اس وقت نشست کا جو انداز تھا وہ آپ ہی آپ لہجے میں بھی سمٹ آیا اور شاید اسی انداز سے وہ خائف ہوا تھا لیکن تزدیک ہوتے ہی کہ یہ آفندی کا گھر ہے اس نے فوراں کندے سے بیگ اتار کر فرش پر پھیکا اور پھر بے تکلفی سے کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا پھر تو اپنا ہی گھر ہے بس آپ جلدی سے گرم گرم چائے پلوائیں بڑی دور سے آ رہا ہوں اور راستے میں سردی بھی بہت تھی کھڑے ہو جائیں میں نے کہا تو سٹ پٹا کر بولا جی فوراں کھڑے ہو جائیں میں نے سخت لہجے کے ساتھ پیشانی پر شکنیں ڈالیں تو اٹھتا ہوا بولا آپ شاید اسطانی ہیں شاید آپ اس نے فوراں ہوتو پر انگلی رکھ لی اور اپنے انداز سے ظاہر کرنے لگا کہ جیسے کلاس روم میں کھڑا کیا گیا ہو ہاں بتاؤ کون ہو کہاں سے آئے ہو کس سے ملنا ہے اور بغیر اجازت اندر آئے پھر یہاں بیٹھنے کی جرت کیسے کی تم نے میرے اتنے سوالوں سے وہ چکرا گیا باپ رے باپ آپ تو واقعی فضول گوئی کی یہاں سختی سے ممانعت ہے سیدھی طریقے سے جواب دو میرے ٹوکنے پر اس نے ذرا سے کندے اچھکائے پھر روانی سے شروع ہو گیا میں کون ہوں انسان افق کے اس پار سے آ رہا ہوں آفندی انکل سے ملنا ہے اور بغیر اجازت یہاں آنے کا سوال اس سے پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کیا آپ کون ہیں آخر میں اس نے اچانک میری آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا بیگم آفندی میں نے کہا تو خوشکوار حیرت میں گھر کر بولا واہو یہ خبر تو ملی تھی کہ آفندی انکل نے شادی کر لی لیکن اس نے نچلا ہونٹ داتوں میں دبا لیا پھر بھی شریر سی مسکراہت چہرے پہ چمک رہی تھی سب پٹا کر کچھ اور نہیں سوجھا تو اپنی ٹانگیں سمیٹ کر پیروں میں چپلے ڈالنے کے بہانے نیچے جھک گئی پھر سیدھی ہو کر بیٹھی تو خزدن سرسری انداز اختیار کیا ہاں کیا نام بتایا تم نے اپنا نام کہاں بتایا میں نے اور جب تک آپ چائے نہیں پلوائیں گی بتاؤں گا بھی نہیں مجھے تمہارا نام جانے سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے آپ تم جا سکتے ہو میں نے چڑھ کر کہا تو وہ احتجاجن چیخ پڑا ارے کمال کرتی ہیں آپ اتنی دور سے آ رہا ہوں میں کچھ نہیں جانتی آپ فندی آفیس جا چکے ہیں شام میں آئیں گے تم بھی اسی وقت آنا یا چاہو تو ان کے آفیس میں جا کر مل لو میں حتمی انداز میں کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر جانے لگی تو وہ ایک ہی جست میں میرے سامنے آن کھڑا ہوا کیا واقعی چلا جاؤں بلکل میں کسی اجنبی کو اتنی دے تک اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتی میں اجنبی نہیں ہوں وہ زور دے کر بولا ٹھیک ہے تو اپنا نام بتاؤ میں پہلے آفندی کو فون کر کے تمہارے بارے میں معلوم کرتی ہوں وہ ایسا ہے کہ میں جب تک چائے نہیں پھیوں گا مجھے اپنا نام یاد نہیں آئے گا وہ سر کھجاتا ہوا کن اکھیوں سے مجھے دیکھ کر بولا تو اس کی ہٹ دھرمی پر سچ مجھ میرا دماغ گھوم گیا تو جاؤ کسی ہوتل میں بیٹھ کر اپنا یام یاد کرو اس کے بعد موہ میں اٹھائے یہاں مت چلے آنا آفندی سے تحریری اجازت نامہ لے کر آنا ناو گیٹ لاسٹ میں انتہائی تندو تیز لہجے میں آ کر گیٹ کی طرف اشارہ کر کے بولی تو وہ خدر خاموشی کے بعد ذرا سے کندے اچھکا کر بولا اس عزت افضائی کا شکریہ پھر فوراں بڑھ کر اپنا بیگ اٹھایا اور گیٹ کی طرف چل پڑا اور میرا جو صبح سے موٹ خراب تھا اس چیز کی وجہ سے مزید خراب ہو گیا اندر آ کر کتنی دیر تک تل ملاتی رہی چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹکتی رہی اس پر بھی غصہ کم نہیں ہوا تو آفندی کے آفیس فون کر ڈالا اور بجائے صورتحال بتانے کے چھوٹتے ہی بولی آفندی میں اپنے گھر جا رہی ہوں دوسری طرف انہوں نے سوچتے ہوئے انداز میں پوچھا اس وقت کہاں ہو ہاں میں سٹ پٹا گئی میں ابھی صبح ہی تو کہہ رہی دی کہ یہی میرا گھر ہے ادھر وہ منتظر تھے اور مجھے کوئی جواب ہی نہیں سوج رہا تھا پتہ نہیں کہہ کر فون بند کر دیا پھر اچانک جو امی کے گھر جانے کا ارادہ کیا تھا اسے ترک کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی شام تک میں کافی فریش تھی بس صرف آفندی کے ساتھ اپنے نامناسب روئیے کا خیال تھا حالانکہ وہ تو مجھے کبھی احساس ہی نہیں دلاتے تھے کہ میں نے کچھ غلط بھی کیا ہے اور شاید اسی وجہ سے میں خود اپنے آپ ہی شرمندہ ہو جاتی بہرحال اس وقت میں ان کا فیورٹ کلر پہن کر لاؤنج میں آ بیٹھی میرا پروگرام ان کے ساتھ آوٹنگ پر جانے کا تھا کسی کسی دن میں خود ہی ایسے پروگرام بنا لیتی تھی اور انہوں نے کبھی منع نہیں کیا ان کا مخصوص جملہ تھا اوکے میں شاور لے لوں پھر چلتے ہیں اس وقت خان ساما کو رات کا کھانا بنانے سے منع کر کے میں نے چھٹی دے دی کیونکہ باہر جانا تھا تو کھانا بھی وہیں کھا لے تھے چھے بج رہے تھے آفندی آئے ان کے ساتھ صبح والے شخص کو دیکھ کر میری پیشانی آپ ہی آپ شکر نالود ہو گئی لیکن اس وقت میں اپنا موٹ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے اسے یک سر نظر انداز کر کے میں نے آفندی کو سلام کیا اور ان کے ہاتھ سے بریف کیس لیتے ہوئے فوراں اپنا پروگرام بتا دیا آفندی ابھی ہم آوٹنگ پر چلیں گے ہاں مخصوص جملے کے بجائے بند ہوتو کے اندر انہوں نے ہوں کی آواز نکالی پھر اس کی طرف اشارہ کر کے بولے یہ سالار ہے غالباً صبح یہاں آیا تھا میں نے یوں ہی اس کی طرف دیکھا تو شریر مسکراہت کے ساتھ بولا آداب میں نے اسے جواب دینے کے بجائے آفندی سے پوچھا کون ہے یہ ابھی انکل نے بتایا تو ہے کہ میں سالار ہوں آفندی سے پہلے ہی وہ بول پڑا میں نے تم سے تمہارا نام نہیں پوچھا میں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ کندے اچھکا کر بولا کمال ہے اسی نام کے چکر میں تو صبح آپ نے مجھے نکال بھار کیا تھا سالار آفندی نے سلزنش کرتے ہوئے انداز میں بولا اپنے کمرے میں جاؤ یا سر نہای سادت مندی کا مظہرہ کرتے ہوئے اس نے فوراً اپنا بیک اٹھایا اور جس اعتماد سے کمرے کی طرف بڑھا اس سے میں سمجھ گئی کہ وہ پہلی بار یہاں نہیں آیا بلکہ اس گھر سے اس کا خریبی تعلق ہے آفندی چلے نہ کہیں بہار چلتے ہیں جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تب میں نے آفندی کو مخاطب کر کے کہا اور میرا خیال تھا کہ شاید وہ اس کی وجہ سے منع کر دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اوکے میں شاور لے لوں جب تک تم رئیس سے کہو کہ سالار کے کھانے وغیرہ کا خیال کرے رئیس کو تو میں نے چھٹی دے دی میں نے کہا تو جو اپنی بات کے اقتدام پر آگے بڑھ رہے تھے پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے کوئی مہمان بھی آنے والا ہے اگر آپ فون کر دیتے تو میں نو پرابلم وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور میں جانتی تھی کہ انہیں شاور لینے میں دس منٹ سے بھی کم وقت لگے گا اسی لیے بیٹھنے کے بجائے میں ٹہلتی ہوئی برامدے میں نکل آئی تھی اچانک مجھے احساس ہوا کہ گھر آئے مہمان کو اس طرح چھوڑ کر جانا غیر اخلاقی فیل ہے اور کچھ نہیں تو کم از کم چائے کے ساتھ کچھ لوازمات ہی اس کے کمرے میں پہنچا دوں باقی رات کا کھانا جہاں ہم کھائیں گے وہیں سے اس کے لیے بھی لیتے آئیں گے ابھی اس سوچ پر عمل کے ارادے سے میں دوبارہ اندر آئی تو آفندی اس کے کمرے سے نکلتے نظر آئے مجھے دیکھتے ہی بولے چلو اور وہ آئی مین سالان کے لیے چاہے وغیرہ وہ خود بنا لے گا انہوں نے اتمنان سے کہا تب میں ان کے ساتھ باہر نکل آئی ایک بار آفندی نے کہا تھا کہ شاید میں انہیں اپنے ساتھ چلانا چاہتی ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں تو خود ان کے ساتھ چلتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ مجھے اپنا بہت موتبر لگتا ہے ان کی شخصیت ان کے وجود سے ملنے والا غیر معمولی تحفظ کا احساس باقی سارے احساسات پر حاوی ہو جاتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے باقی احساسات مر گئے وہ بھی زندہ ہیں جب ہی تو کبھی کبھی میں پریشان ہو جاتی ہوں اپنے آپ میں جھنجلا جاتی ہوں اور یہ بلکل فطری سی بات ہے میری عمر کے تقاضے ہیں یہ کہ کبھی بے بات ہسنا کبھی بے سبب رونا کبھی روٹھے تو میں ہاتھ جوڑ کر بنتی کروں کبھی میں خود روٹ جاؤں اور جب آفندی کی گھمبیرتا میرے ان تخاظوں کے سامنے چپکے سے بند پان دیتی ہے تب ظاہر ہے میں جھنجلا جاتی ہوں میرے اندر کی لہریں سرکشی پر آمادہ ہو کر مجھے اکساتی ہیں اور میں ہر کام ان کے مزاج کے خلاف کرنے لگتی ہوں شاید میرا مقصد انہیں اشتلال دلانا نہیں ہوتا لیکن وہ مشتہل نہیں ہوتے پتہ نہیں ان کی خوبی ہے یا خامی میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی ابھی بھی کسی طرح گھرائے میمان کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلے آئے میں نے ٹیبل کی شفاف ٹیبل پر سطح پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں بغور دیکھا تو وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون نظر آ رہے تھے مینیو پر نشان لگا کر ویٹرک کو تھمایا پھر میری طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے سالار میرے بہت عزیز دوست کا بیٹا ہے گو کہ میرے دوست گلانی اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے انتخال کو بہت سال ہو گئے ہیں اس وقت سالار دو سال کا تھا اور جیسے دنیا کا دستور ہے چار دن کی ہمدردی کے بعد سب بول جاتے ہیں تو یہ ماں بیٹا بھی بلکل تنہا رہ گئے بے یار و مددگار اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے انہیں سہارا دیا البتہ کبھی میں ان سے غافل بھی نہیں ہوا خدر توقف کے بعد پھر کہنے لگے سالار کی والدہ میری موبالی بہن ہے گلانی کی زندگی میں ہمارے ماں بین یہ رشتہ خائم ہوا تھا گلانی کے بعد اگر میں نے ان کی ذمہ داری خبول کی تو یہ میرا فرض تھا میں نے اور سنیا کی ماں نے بھی بہت چاہا کہ وہ سالار کو لے کر ہمارے پاس آ جائیں لیکن وہ اپنا گھر چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئی دوسری شادی بھی نہیں کی جب تک سنیا کی ممہ تھی ہم دونوں سال میں ایک دو بار ان کے پاس ہو آتے تھے پھر میں خود حالات کے چکر میں فز گیا سنیا کی ممہ کی ڈیتھ اس وقت سنیا اتنی چھوٹی تھی کہ میں نہ اسے کہیں لے جا سکتا تھا اور نہ ہی چھوڑ سکتا تھا بس گھر اور دفتر کا ہو کر رہ گیا اس کے باوجود سالار اور اس کی والدہ کی جو ذمہ داری میں نے خبول کی تھی اس سے کبھی خافل نہیں ہوا تھا یہ ساری باتیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم جان لو کہ یہ ماں بیٹا شروع ہی سے میری زندگی میں شامل ہیں انہیں تم نے اجنبی اور غیر سمجھ کر اگنور نہیں کرنا سالار مجھے کسی طرح سے بھی سنیا سے کم عزیز نہیں ہے تھوڑا شوک اور شرارتی ہے اس عمر میں تو سب ہی ایسے ہوتے ہیں تو میں اگر اس سے کوئی شکایت ہو تو مجھ سے کہنا اسے مت ٹوکنا بظاہر جتنا کھلنڈرا نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی حساس ہے اور ایسے لوگ کبھی اچانک ٹوٹ کر یوں بکھرتے ہیں کہ پھر سمیٹے نہیں جاتے میری بات سمجھ رہی ہونا میں جو بہت خاموشی اور جیسے سانس رو کے انہیں سن رہی تھی آخر میں ان کے پوچھنے پر پہلے میرے سینے میں رکی سانس ہونٹو کی خیز سے آزاد ہوئی پھر ازبات میں سر ہلایا تو کہنے لگے صبح اگر سالار نے تم سے کوئی بدتمیزی کی ہے تو میں اس کے لئے تم سے نہیں میں فوراں بول پڑی اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تو پھر تم نے اسے گھر سے کیوں نکالا اس لئے کہ میں پہلے سے اسے نہیں جانتی تھی اور میرے بہت پوچھنے پر بھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا اور نہ یہ کہ کہاں سے آیا ہے میں نے صاف گوئی سے بتا کر پوچھا اور میں نے آپ سے کیا کہا وہ خاصا شرمندہ تھا کہہ رہا تھا کہ اس سے کچھ بدتمیزی ہو گئی ہے جس کی بنا پر تم نے اسے گھر سے نکال دیا اور میں نے اسی وقت اسے تمبی کر دی بہرحال کھانا کھاؤ آخر میں انہوں نے کھانے کی طرف اشارہ کر کے خود ہی اس موضوع کو ختم کر دیا اور واپسی میں ہمارا موضوع سنیا تھی ابھی دو رہو اس پہلے اس کا تفصیلی خط آیا تھا شاید بہتی فراقت بیٹھ کر اس میں لکھا تھا اتنی دھے ساری باتیں جانے کہاں کہاں گھومنے گئے تھے دونوں بہت خوش تھی وہ اس کے خط کی ہر ہر سطر سے اس کی خوشی چھلکتی نظر آئی تھی جو حقیقتاً آفندی نے بھی محسوس کی جب ہی اب اس کی طرف سے اتمنان کا اظہار کر رہے تھے جب ہم گھر پہنچے تو دس بج رہے تھے اور میں کیونکہ پوری دوبیہ سوتی رہی ویسے بھی یہ میرا معامول تھا اسی لئے اب اتنی جلدی سونے کا سوال ہی نہیں تھا ہلکی آواز میں ٹی وی آن کر کے میں نے آفندی سے چائے کا پوچھا تو وہ منع کرتے ہوئے سالار کے کمرے میں چلے گئے پھر فوراں واپس آتے ہوئے بولے سالار سو رہا ہے پتہ نہیں اس نے کھانا بھی کھایا کے نہیں ارے اس کے لئے کھانا تو ہم لائے ہی نہیں میں نے اپنی یاد داشت پر افسوس کا اظہار کیا خیر اب تو وہ سو چکا ہے اگر اجازت دو تو میں بھی کچھ دیر سو لوں آخری الفاظ انہوں نے دل فریب مائنے خیز مسکراہت کے ساتھ ادا کیے سونے کے ساتھ کچھ دیر ان کا مخصوص اشارہ تھا میں نے اپنی شرمگی مسکراہت ہوتوں میں چھپا کر فوراں کچن کا رک کیا پھر جب میں نے اپنی لئے چائے بنا کر دوبارہ لاؤنج میں آئی تو آفندی سونے کے لئے جا چکے تھے میں نے ٹی وی سکرین پر عابدہ پروین کو دیکھا تو شوق سے بیٹھ کر سننے لگی جب سے تو نے مجھ دیوانہ بنا رکھا ہے جب سے تو نے مجھ دیوانہ بنا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے ہم سے تو نے مجھ دیوانہ بنا رکھا ہے مجھے یہ غزل بہت پسند تھی پھر عابدہ پروین کی کمال کی گائیکی نے سچ مچ اس میں جان ڈال دی تھی چائے کا کپ خالی کر کے میں نے ایک طرف رکھا آخر میں خود بھی ساتھ ساتھ گنانے لگی اس کے بعد دوسری غزل پھر گیت بھی شوخ سے سنتی رہی اور جب پروگرام کا اختتام ہوا گھڑی کی سوئیاں ساڑھے بارہ بجا رہی تھی میں نے اٹھ کر ٹی وی بند کر دیا پھر لائٹ آف کرنے کے رادے سے سوچ پورٹ کی طرف بڑی تھی کہ سالار اپنے کمرے سے نکل کر آ گیا میں نے رکھ کر پوچھا کیا تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے یا بیماری ہے اس نے چوک کر مجھے دیکھا پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تو میں نے لائٹ آف کرنے کا قیال چھوڑ کر سوفے کے پاس آگ کھڑی ہوئی اور پوچھا کچھ چاہیے ہاں اگر کچھ ہے تو کیا مطلب میں واقعی نہیں سمجھی میرا مطلب ہے کہ اگر کھانے کو کچھ ہے تو بہت بھوک لگی ہے اوہ میں دیکھتی ہوں اپنی کوتا ہی پر اندر ہی اندر نادم ہوتی میں فوراں کچھن میں آگئی اور ابھی فریج کا جائزہ لے رہی تھی کہ وہ میرے پیچھا آ کر بولا سوری میں آپ کو زہمت دے رہا ہوں میں کچھ نہیں بولی فریج میں سے انڈے نکالے پھر ڈبل اٹھی اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا کیا بنا دوں آملیٹ یا فرائی کھاؤ گے ایسا کریں کہ فرنچ ٹوست بنا دیں وہ اس ٹول کھیج کر بیٹھتا ہوا بولا تو میں بہت خانپوشی سے انڈے پھیٹنے میں لگ گئی پھر اس میں چینی دودھ ماں خود کو اس کی نظروں کی گرفت میں محسوس کر کر کچھ نروس سی ہو گئی حالانکہ شادی سے پہلے میں جتنی بول تھی اب اتنی ہی پور اعتماد اور پھر صبح تو اس سے اچھی خاصی بحث بھی کر چکی تھی پھر اب پتہ نہیں کیسے میں اس کی نظروں سے پریشان ہو گئی شاید بھیگتی ہوئی رات خاموشی اور تنہائی آفندی اسے اپنا بیٹا سمجھیں یا بھانجا اگر ان کے حوالے سے میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کوئی رشتہ جوڑ لیوں تب بھی اس کی ماں جیسی تھی نہ خالہ جیسی کہ وہ کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں تھا پورے چھے فٹ اونچا میرے لیے بلکل غیر اور اجنبی بہت کوشش سے میں اس کی طرف سے ذرا سا رکھ موڑ سکی پھر خاموشی توڑنے کی خاطر اسے مخاطب کر کے پوچھا سناؤ کیا کرتے ہو تم انکل نے بتایا نہیں آپ کو میں آرمی میں کیپٹن ہوں کیپٹن میں نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا تو شرارت سے بولا کیوں لگتا نہیں ہوں کیا لگنے لگنے کیا سوال ہے آرمی والوں کے سینگ تو نہیں ہوتے نا پھر بھی وہ الگ سے پہچانے جاتے ہیں جب تک وردی میں ہو میں نے فوراں اس کی بات میں ٹکڑا لگا دیا تو کچھ رکھ کر بولا شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں خیر یہ بتاؤ چاہو اے بی پی ہوگے میں نے چولہ جلا کر فرائی پین میں گھی ڈالتے ہوئے پوچھا نہیں اس کے مختصر جواب کے بعد پھر خاموشی چھا گئی تو میں نے اپنے آپ کو گنگنانا شروع کر دیا کیونکہ باتیں کرنے سے میرا اعتماد لوٹ آیا تھا جسے میں خاموشی کی چادر میں کھونا نہیں چاہتی تھی ذرا انچی آواز میں گائیں تاکہ میں بھی سنوں اس کے ٹوکنے پر میں نے دھیان نہیں دیا اور اسی طرح گنگناتی ہوئے اپنے کام میں مصروف رہی چار پانچ ٹوست بنا کر میں نے اس کی طرف دیکھا تو فوراں بولا بس اتنے کافی ہیں میں نے پلیٹ اٹھا کر اسے تھما دی پھر چولہ بند کر کے ہاتھ دھوئے اور دوپٹے کے پلو سے ساف کرتی ہوئی بولے اب میں سونے جا رہی ہوں کہ نہیں میرے ساتھ کھانے میں آپ یہی موجود رہیں گی اور کھانے میں بھی میرا ساتھ دیں گی اس نے کہتے ہوئے پلیٹ میری طرف بڑھائی جسے میں نے واپس اس کی طرف دھکیل دیا اور فوراں شبہ کیر کہہ کر کچن سے نکل آئی